فیصل آباد میں رہنما نون لیگ مریم نواز کی ریلی سے پہلے گرفتاریوں کے ڈر سے مقامی قیادت زیر زمین شلی گئی ریلی میں شرکت کے لیے مرکزی رہنماوں کو کارکنوں سے رابطوں میں مشکلات کا سامنا ہے التظامیہ نے بھی مسلم لیگ نون کو ریلی کے انعقاد کی اجازت نہیں دی ہوئی اسے پر مزید تفصیلات جانیں گے بیرو چیف فیصل آباد میاں شفیق ہمارے سے ٹیلی فن لائن پر موجود ہیں میاں شفیق بتائیے گا کون کون سی اہم شخصیت ہے جو اس وقت چھپے ہوئے ہیں آفائی کل کی ریلی جو نون لیگی ہے اس حوالے سے قیادت کو شدید پریشانی کا اور مشکلات کا سامنا ہے وہ مشکلات ان کو اپنی ہی قیادت سے ہے جو مقامی رہنما ہے نون لیگ کے وہ سارے کی سارے زیر زمین ہیں ایدر ادر قائب ہیں کہا تو یہ جا رہا ہے کہ پولیس کو گرفتاریوں کے لیے ان کے گھروں پر ڈیروں پر چھپے ماری ہے جبکہ حقیقت یہ ہے کہ زیادہ تر جو نون لیگ کے مقامی رہنما ہیں وہ فیس سیونگ کے لیے خود ہی ادھر ادھر غائب ہیں اور یہ بھی اطلاعات ہیں کہ بعض رہنماوں کے طرف سے پولیس کے ساتھ رابطے کیے جا رہے ہیں کہ کسی طرح ان کے گھروں پر یا ڈیروں پر پولیس کی گھاریاں بجوائی جائیں تاکہ قیادت کو یہ بتایا جا سکے کہ وہ گرفتاریوں کے لیے چھپے مارے جا رہے ہیں یہ تمام صورتحال کو دیکھتے ہوئے نون لیگ کی قیادت نے آج سندھ کے سابق ورنر میا جبیر اور دوسرے مصابق ملک اور دوسرے اران ہماوں کو فیصل آباد بیجنا پڑا تاکہ جو مقامی کارکون ہیں ان کے ساتھ رابطہ کیا جا سکے دوسری طرف چوہدری شہر ریلی جو کہ فیصل آباد میں یہ ان کا ایک سیاسی طور پر ایک بڑا نام ہے وہ بھی لا تلگی کا اظہار کر رہے ہیں ان کی ضرورت سے قدمی دلچسپی کی وجہ سے کارکونوں کو سخت مایوسی کا سامنے ہے یہ تمام صورتحال ہے جس کی وجہ سے کل کی ریلی کے لیے نون لیگ کی قیادت کو کافی زیادہ مشکلات اور پریشانی کا سامنے ہیں اور دیکھنا ہے کہ کل کی ریلی سے حوالے سے کیا رانگ دکھاتی ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ بیرو چیف فیصل آباد میں شفیق آپ ہمیں اسے ٹیلی فن لائن پر موجود تھے